تو دوستو یہ ہے رسی اور یہ ہم نے جو ہے بانس لیا ہے یہ کافی بڑا بانس ہے اور یہ ہم نے جو ہے پیجن کے جھولا بنانا ہے چھت پر چلتے ہیں آج آپ کو جو ہے آج اوپر سے فس رہا ہے تو چھت پر لے کر اس کو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ آج جو چھت پر میں نے کیا کام کرنا ہے اور دوسرا دوستو تین دن سے سلسل بارشیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ تو اب چھت کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو بریڈ کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی دکھاتا ہوں چلتے ہیں چھت پر میرے ساتھ جڑے رہیے گا تو دوستو یہ ہم چھت پر چڑ چکے ہیں بانس بہت لمبا ہے اس کو پہلے یہ دروازہ کھولوں گا کبوتر بکھے ہیں میرے پاس آرہے بار بار اور چھت کی حالت بھی تھوڑے سی ڈینجرس لگ رہی ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہے بانس دروازے کو کر دیا بند تو دوستو یہ پوزیشن ہے اسٹیم چھت کی کبوتر بھوکے بھی ہیں پانی بھی ختم ہے آج گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے سورج نکل آیا ہے اور یار مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے میرا کبوتر گیا ہوگا ہے کیا ہے اچھا نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا تو دوستو ماشاءاللہ جی بریڈ بھی دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ بانس لگاتا ہوں دانا پانی کرتا ہوں کیونکہ کبوتر بھوکے ہیں ساتھ ساتھ پھر آپ کو جو ہے یہ بانس لے کے آیا ہوں یہ دکھیں دوستو یہ وہ مادی ہے جو فل لکوے میں تھی کلہ بازیاں کھاتی تھی اب یہ ماشاءاللہ اڑ کر چھت پر جا کے بیٹھتی ہے اور مجھے لگتا ہے کاسنیوں نے بھی انڈا دے دیا جی کاسنیوں نے بھی انڈا دے دیا جی اور ماشاءاللہ جی سارے کبوتروں نے انڈے بچے بھی دیا ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے بانس لگاتے ہیں اس کے بعد اگلی بات دوستو یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو اس طرح مضبوطی سے باندھوں گا اور اس کے بعد میں دوسری جگہ باندھتا ہوں اس کو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک سائٹ باندھ لی ہے اب یہ ہم دوسری سیٹ باندھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو گرہیں کافی ہوں گی میرا خیال میں یہ کبوتروں کے لیے جھولا بنا رہے ہیں جی انشاءاللہ تو دوستو یہاں سے اس کو اس طرح باندھ دیا گیا ہے کیل کے ساتھ مزید آ کے دکھاتا ہوں تو دوستو میں نے یہ بانس یہاں پر لگا دیا ہے اور اس کو تھوڑ اس کی جو ہے نا سیٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں دکھا دوں یہاں جب کبوتر بیٹھیں گے تو بھی آپ کو دکھاؤں گا دانا پانی کبوتروں کا ہو گیا ہے دوستو اب میں آپ کو دکھاؤں گا جو کبوتر لکوے میں سے نکل کے ٹھیک ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ میں آپ کو سب سے پر یہ دیکھیں جی یہ کبوتر یہ لال خال کبوتر دیکھیں جی یہ آپ نے میری اگر آپ پانچ سات ویڈیو دس ویڈیو پہلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا اس میں کلا بازیاں کھا رہا تھا ایک کبوتر یہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ پنجرہ بالکل خالی ہو گیا جس میں سارے لکوے والے کبوتر تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو اور میرے اس جوڑے کے بھی بچے نکل آئے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا جو سارے نئے کبوتر نے انڈے دی ہیں اور جو بچے نکلے ہیں اور یہ ہمارا جھولا جو ہے ماشاءاللہ کبوتروں کا جو آج میں نے نیا لگایا یہ کمپلیٹ ہو ہے انشاءاللہ یہ پینٹ بھی سارا دوبارہ نیا کروں گا گھملے بہت خراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں نا پودے جتنے تھے نا وہ تقریباً جالی گئے ہیں یہ ایک ٹھیک پڑا ہوا پودا ایک یہ پودا ٹھیک پڑا ہوا ہے یہ بیل ماشاءاللہ چل پڑی ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر نے ان کی مٹی کھاتے ہیں یہ بھی ٹھیک پڑا ہوا پودا ان میں سے باقیوں میں سے نا سب یہ کھا گئے ہیں تقریباً سارے گھملے یہ میں نے لگایا تھا لیمن گراس یہ بھی میرا خیال میں سوک گیا ہے کیا ہوا ہے سارا اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ کابروں کے اور ان کے بھی بچے یہ ماشاءاللہ ایک بچہ پوگائی ہے جی مجھے لگ رہا ہے یہ بچہ جو ہے وہ پوگائی لگ رہا ہے بہت نہیں دوستو آپ کمنٹس میں بتائیے کہ یہ پوگائی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی ویڈیو میں نے کافی سارے جوڑے بھی سیل کیے اور اس سے پہلے میں نے مچھلی والی ویڈیو ڈالی ایک دوست نے کمنٹس کیا مجھے کہ صادق بھئی یار فیش کے اوپر جو ہے وہ اس کے بچے ابھی تک میرا خیال میں نکلے ہیں بتانی نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں بھی لوگ کو ختم کرتے ہیں اور دانہ جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہوا پڑا ہے یہ توتوں کا دانہ ہے توتوں کے بچے بھی بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی شاید آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو ایک دوست نے کمنٹس کیا تھا صادق بھئی اپنے سیٹ اپ کی نام مکمل ویڈیو دکھائیں میرا جو سیٹ اپ ہے نا وہ یار ایک جگہ پہ نہیں ہے ہاں میں آپ کو لکوے والے کے بتا رہا تھا صرف یہ ایک کبوتر ہے جس کی ابھی تک گردن سیدھی نہیں ہے مطلب ویسے وہ نارمل سیدھا ہے دانہ بھی ٹھیک کھا رہا ہے سب کو ٹھیک کھا رہا ہے لیکن وہ جب کبوتر اس کے پاس آئے یہ ہوتا ہے تو اس کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوم کھیچیوں بھی مادی پھر رہی ہے بلکل فٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ کبوتر بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا جی یہ مادی یہ بلکل جھولے میں تھی یہ دیکھ رہے ہیں اب دانہ کھا رہی ہے جو یہ والی مادی اور یہ ماشاء اللہ بڑتی یہ ہاتھ نہیں آتی جب اسے دوائی دینے لگتا ہوں تو ابھی بیس دنوں میں اور صرف یہ ایک کبوتر ہے یہ پھر رہا ہے یہ اس کو دوبارہ جھولا لکوا دوبارہ کیوں ہو گیا ہے یہ بارش میں نہایا ہے جب تین دن مسلسل بارشیں ہوئی ہیں یہ نہایا ہے یہ دیکھیں یہ دانہ کیسے کھا رہی ہے کبوتری بلکل فٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے دی اور ایک میرا چپ نار پھر رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس کو ایسے لگتا ہے جھولا کبھی ہوا ہی نہیں تھا دیکھ رہے ہیں آپ سارے مطلب دانہ شانہ کھا رہے ہیں فٹ ہیں اور دوستو وہ جو دو پٹھے تھے وہ باہر نکل آئے ہیں سلف ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو چیڑوں کے نیچے میں پالوارا تھا یہ دیکھیں صرف اس کبوتر کو مسئلہ ہوا ہوا ہے یہ کبوتر نہایا ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پہلے اس کی جو پوزیشن تھی یہ دانہ بھی نہیں کھا سکتا تھا لیکن میں نے دانہ آت سے نہیں ڈالا والحمدللہ خود ہی یہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ادھر کی کیا پوزیشن ہے ادھر یہ جوڑا یہ آپس میں لگا بیٹھا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے اور دوستو ہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا بھول گیا یہ دیکھیں دوستو اس کے نیچے بچے نکل آئے ہیں یہ میرا جوڑا اللہ الحمدلللہ اس کا میں نے علاج کیا تھا اس جوڑے کا اب ان کو میں نے الگ ایسے بند خانہ اس لیے کر دیا ہے کیونکہ ان کو جو ہے اندر جاکر یہ جوڑا دوسرا تنک کرتا تھا یہ والا جو جوڑا ہے یہ جو مادی بیٹھ ہوئی ہے یہ جو میں نے مجھے فرحان بھر نے پشاور سے گفت بھیجی ہے اور وہ مجھے ایسین بھر نے گفت بھیجی ہے تو یہ یہ جوڑا جو تھا یہ والا جوڑا یہ اللہ جوڑے آرجہ تنگ کرتا تھا مارتا تھا اس لئے میں نے اس جوڑے کو علیہ دا کر دیا اب اس کے بچے بھی نکل آئے ہیں الحمدللہ اور دوستو ایک مادی میری جو بہت عرصے سے بند تھی اس نے بھی یہاں انڈا دے دیا ہے یہ والی مادی تھی یہ کافی دنوں سے یہ پٹھی لی تھی میں نے شبیر بھائی سے شبیر بھائی سپیر بارڈ والے کا سیٹ اپ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے اس سے یہ مادی لی تھی یہ اس نر کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اس سے پہلے جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا نر وہ مر گیا تھا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے بہت پیارے پیلے گلوں کی یہ مادی ہے اس کے میں نے جوڑے بھی لگاتے ہوئے آپ کو دکھائے تھے اور یہ دیکھیں یہ مادی کیسے پھر رہی ہے کوئی لکوا ہے اس کو کسی کی سمجھا کوئی لکوا نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب بہترین ہو گئے ہیں اور دوستو دیکھو جس نے انڈا کہاں پہ دیا ہوگا ہے یہ اس مادی نے انڈا دیا ہے یہاں باہر انڈا دیا ہوگا ہے کیا بات ہے تیری اس کو یہاں رکھ دیں کچھ مادیاں ہوتی ہیں بے وکوف بھی ہوتی ہیں تھوڑے سی نا اس نے انڈا جو ہے نا باہر دیا ہوگا تھا اور اس کو جو ہے اس طرح کرنا ہے تاکہ یہ انڈے پہ صحیح تھا بیٹھ سکے تو دوستو یہ بچے دیکھیں سیلف ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اس جوڑے کی اس جوڑے کی جو ہے نا بچے نکل آئے ہیں اس کا میں نے چالیس دن علاج کیا تھا مادی کا انڈے بھی دیئے انڈے بھوٹ بھی آ گیا اور بچے بھی نکل آئے ہیں باقی بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ نیکس ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو جتنے بھی بچے جو بڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ کل یہ جوڑے جو ہیں میں نے جب دینے ہیں جو میں نے سیل کیے ہیں تو وہ میں آپ کو ان کی ویڈیو جو ہے کل بنا کے دکھاؤں گا اور ہاں دوستو گھبارے کے بھی بچے نکل آئے ہیں میرے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کیونکہ ویڈیو سوڑی بڑے ہو گئی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان میں آپ کو اپنے مکمل سیٹ اپ کی بھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا ایک کے پرندے کی اور ہر چیز کی انشاءاللہ تعالی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ